خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسائی کی کتاب اس کا پچیس ماں باب اے خداوند تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا تیرے نام کی ستائش کروں گا کیونکہ تُو نے عجیب کام کیے ہیں تیری مسلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں کیونکہ تُو نے شہر کو خاک کا ڈھر کیا ہاں فصیل دار شہر کو کھندر بنا دیا اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کہ شہر نہ رہا وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے اور حیبتناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا کیونکہ تُو مسکین کے لیے قلعہ اور مہتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملچا اور آندھی سے پناہگا اور گرمی سے بچانے کو سایا ہوا جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو تو پردیسیوں کے شور کو خوشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا اور جس طرح عبر کے سائے سے گرمی نیست ہوتی ہے اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بچانا موقف ہوگا اور رب الفانچ اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک زیافت تیار کرے گا بلکہ ایک زیافت تل چھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں اور میں سے جو تل چھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نکاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آسوں پوچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے اور اس وقت یوں کہا جائے گا لو یہ ہمارا خدا ہے ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا یہ خداوند ہے ہم اس کے انتظار میں تھے ہم اس کی نچات سے خوش و خرم ہوں گے کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا اور معاب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے اور وہ اس میں اس کی ماند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا اور وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت بست کرے گا اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر بست کرے گا اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا آمین موسیقی موسیقی